یہ مشین مکمل طور پہ ڈیڈ کنڈیشن میں ہے ہم نے اس کی سپلائی کو نکالا یہاں پہ دیکھئے آپ کو پٹسن نظر آئے گی کپیسٹر جب پھٹتا ہے تو آپ کو بورڈ کے اوپر پٹسن ملے گی اور ساتھ میں یہاں دیکھئے بورڈ کے اوپر سے کپیسٹر اترا ہوا ہے اس کا سائن آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیم اسی طرح سے یہ کیوں پھٹا ہے مکینک کی غلطی کی وجہ سے بورڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں کپیسٹر کے ساتھ یہاں پہ LM7812 یہ لگا ہوا تھا اس مشین کے ڈیڈ ہونے کی وجہ بھی یہی بنی ہے جس مکینک کے پاس بھی لے کے گئے ہیں اس نے اس پہ تجربہ کر دیا ہے L78012 اس کی جگہ پہ اس نے اتار کے 1 اہم 1 وارٹ کا ریزسٹنس لگا دیا ہے تو اس کے لگانے سے پاور سپلائی بلاک ہوئی ہے یہ ریزسٹنس بھی بلاسٹ ہو گیا ہے کپیسٹر بلاسٹ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس مشین کا ٹرانس فارمر بھی بلاک ہو گیا اس نے بغیر سوچے سمجھے اس پہ تجربہ کر دیا جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو گیا ہے تو اس کو ریپیر کریں گے اور سلوشن بھی بتائیں گے کہ سیم ٹرانس فارمر ہمیں نہیں دستیاب ہوا تھا تو ہم نے دوسرے دو کمپوننٹس لگا کے اس مشین کو ریکاور کیا ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے اسی ویڈیو کے ڈسکرپچن میں میرے سیکنڈ یوٹیوب چینل کا لنک بھی آپ کو ملے گا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے ڈسکرپچن میں جا کے اس لنک پہ کلک کر کے ہمارے نئے یوٹیوب چینل کو بھی فالو آپ کر لیجئے اور ساتھ میں ہمارے اس سیم یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بورڈ کو الگ نکالنے کے بعد ٹرانسپارمنٹ کی چیکنگ کریں گے کیونکہ یہ مکمل ڈائٹ کنڈیشن میں ہے ڈسپلے میں کچھ بھی نہیں آ رہا تو مین پاور سپلائی کے ایریا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سبھی کو چیک کیا جائے گا کارڈا کی جتنی بھی اس سیم ڈی ری ورک سٹیشن ہیں ان سبھی میں جو ٹرانسپارمر لگے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے سلور وائنڈنگ میں آ رہے ہیں کپر میں کوئی مشین بھی نہیں آ رہی اور یہی وجہ ان کے مین خراب ہونے کی یہی وجہ ہوتی ہے تو ٹرانسپارمر کی مین والی طار پہ یعنی ٹو ٹوینٹی والی طار پہ ملٹی میٹر ہم لگا کے دیکھیں گے کوئی ریڈنگ نہیں آ رہی اگر یہ صحیح کنڈیشن میں ہو تو کم سے کم ٹین اہم شو کرے گا ٹویل اہم ٹین سے اوپر اور ٹوینٹی سے نیچے بعض ٹرانسپارمر میں بذر بھی دیتا ہے لیکن کچھ ویلیو ریزسٹنس کی شو ہوتی ہے تو اس ٹرانسپارمر کی پرائمری وائنڈنگ یہ مکمل طور پہ جل چکی ہے ہم اس ٹرانسپارمر کو وائنڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ پہ متبادل بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہوتی ہیں ٹوینٹی فور وولٹیج ٹین وولٹیج ٹین وولٹیج اور ٹرٹین وولٹیج ون ٹو تری فور چار قسم کی پانچ قسم کی آؤٹپوٹ نکال رہا ہے یہ بیک سائیڈ پہ ٹوینٹی فور وولٹیج کی اور اس سائیڈ پہ ٹفٹین وولٹیج ٹرٹین وولٹیج اور ٹین وولٹیج کی تاریں اس سائیڈ پہ ہوں گی یہ والی سائیڈ جو ہے یہ بورڈ کو آن کروانے کے لیے اور بیک سائیڈ پہ ییلو جو ہے ٹوینٹی فور یا سوڈی برنگ آئرن کے لیے یہاں ٹراسپارمر کے اوپر یہ ٹیپ دیکھیں یہ ہارڈ ہو چکی ہے ظاہر کر رہی ہے کہ یہ جل چکا ہے خراب کمپوننٹس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دی تھی اور یہاں پہ مزید ڈیٹیلز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ سیون ایٹ ویلو یہ لگا دیا ہے ہم نے اور جو کپیسٹر اترا ہوا تھا وہ لگا دیا ہے اور میں آپ کو مزید یہ دکھاتا ہوں یہ ریزیسٹنس جو ون اوہم ون وارٹ کی اس مکینک نے گلتی سے لگائی تھی اور یہی اس کا کارن بنی تھی ڈیڈ ہونے کا یہ یہاں پہ دیکھئے یہ بلاست ہو چکی ہے اس نے ہونا ہی تھا کیونکہ یہ گلت جگہ پہ لگی ہوئی تھی تو اس کو میں نے نکال دیا ہے یہ کمپوننٹس جو بھی جس جگہ پہ لگنے تھے وہ بورڈ کے اوپر پرنٹیڈ ہیں وہاں سے دیکھ کے ہم نے سارے کے سارے کمپوننٹس لگا دیئے ہیں اب اس کی سیم ٹرانس فارمر اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ ٹویلو بولٹ کا ایک اڈاپٹر لے لیں گے مارکٹ میں کہیں بھی مل جاتا ہے اور ویسے بھی ورکشاپ میں یہ مل ہی جاتے ہیں خاص طور پر وائی فائی راوٹر چلانے کے لیے یہی یوز ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ٹویلو بولٹ سے فورٹین وولٹیج میں کنورٹ کرنا پڑے گا اس کا طریقہ بھی اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے ہمیں ایک عدد یہ ٹرانس فارمر ملا ہے یہ اس میں دو قسم کی آؤٹپٹ ہیں ٹویلو بولٹیج ہیں اور ٹین وولٹیج ہیں اس کے علاوہ ٹرٹین وولٹیج ہم ٹویلو بولٹ کے اڈاپٹر سے حاصل کریں گے اور اسے اس مشین کے اندر یوز کرنے کے لیے کنیکشنز آپ لوگوں کو ابھی ہم سمجھا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے صرف اس کو سپلائی دے کے یہ ٹویلو بولٹ کے اڈاپٹر سے سپلائی دے کے اس کے مین کنٹرولر کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ آیا اس میں کوئی پالٹ ہے یا وہ کلیر ہے ٹویلو بولٹ کے اڈاپٹر سے سپلائی دینے کے بعد اس کا ڈسپلی آگیا ہے لیکن مشینہ بھی اوکے نہیں ہوئی ہے ابھی ہمیں اس کے اندر ٹرانس فارمر لگانا ہے اس کے بعد ہماری مشینہ بھی ہوگی یہ صرف اس کا ڈسپلی چلا کے ہم نے دیکھا ہے کہ آیا اس میں کوئی پالٹ ہے یا یہ ٹھیک ہے یہ تمام جگہ پہ او پی آ رہا ہے یہ اس لیے کہ یہ ہینڈلز اترے ہوئے ہیں اور سپریٹر اترہ ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس میں ابھی باقی کوئی بھی کنیکشن نہیں کیے ہوئے اس مشین کے کنیکشن اور ٹرانس فارمر کے آوٹ پوٹ وولٹیج کی ڈیٹیلز کے لیے ہمارے پاس اوریجنل ٹرانس فارمر کا ہونا ضروری ہے جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ ٹرانس فارمر میں نے اس خراب مشین سے ہی نکال لائے یہاں پہ کلر ڈیٹیلز چائنیز لینگویج میں لکھی ہوئی ہے جس کو میں نے گوگل ٹرانس لیٹر یوز کرتے ہوئے اس کو ٹرانس لیٹ کیا ہے گرین پلس گرین یہ ففٹین وولٹیج کے لیے یہاں پہ دیکھئے یہ دونوں گرین تار یہاں پہ ففٹین وولٹیج نکلیں اور اس کے علاوہ ٹین پلس ترٹین وائ بی آر یلو بلیو اور ریڈ اس طرح سے اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے یلو اور ریڈ کو جب ہم یوز کریں گے تو ٹین وولٹیج نکلیں گے اور بلیو اور ریڈ کو آپس میں اس پہ جب ہم ٹیسٹ کریں گے تو تھرٹین وولٹیج نکلیں گے یہ اس طرح سے ہوگا یلو کے ساتھ ریڈ ٹین وولٹیج آؤٹکوٹ اور سیم اسی طرح سے بلیو کے ساتھ ریڈ کو ملا دیں گے تو تھرٹین وولٹیج نکلیں گے یہ مطلوبہ وولٹیج حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں ایک ہی پاور سپلائی آویلیبل ہو جائے اس سے بھی کام چلے گا ورنہ دو پاور سپلائی بھی لگا سکتے ہیں مثلا یہ شاید آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو ہمیں اس مشین کو کرنے کے لیے ٹین وولٹیج ٹھرٹین وولٹیج ٹھٹین وولٹیج اور ٹوینٹی فور وولٹیج کی ضرورت ہے سنگل پاور سپلائی سے بھی یہ سارے اگر مل جائیں تب بھی ہمارا کام چل جائے گا اگر سنگل سے نہ ملے مثال کے طور پہ آپ پاس ٹوینٹی فور وولٹیج کی پاور سپلائی ہے اور ٹین وولٹیج اس سے نہیں نکل رہے تو آپ ٹین وولٹیج کی الگ سے سیپریٹ کوئی بھی پاور سپلائی اس کے اندر سیم کنیکشن پہ لگائیں گے اور اسی طرح سے اگر آپ کا ٹرانس پارمز دو عدد پاور سپلائی نکال رہا ہے مان لیجئے کہ اس میں ٹرٹین وولٹیج کی آؤٹپٹ نہیں ہے تو ٹرٹین وولٹیج آؤٹپٹ لینے کے لیے ٹویلو وولٹ سپلائی پہ میں نے کر دی ہیں ایک عدد ٹرانس پارمر ہمیں مل گیا تھا ٹوینٹی فور وولٹیج کا اور اس کی سیکنڈری میں ٹین وولٹیج تھے وہ یوز کر دیا تھرٹین وولٹیج ہمارے اس ٹرانس پارمر میں آؤٹپٹ نہیں مل رہی تھی یعنی یہ اس کے لیے دیزائن نہیں کیا تھا تھرٹین کے لیے میں نے اس اڈاپٹر کو یہاں پہ لگا دیا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے اس میں کچھ ایڈیٹنگ کی ہے اس اڈاپٹر کے بورڈ میں تو وہ ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی ویسے یہ کمپنی کی طرف سے ٹویلیو بولڈ کا بنا ہوا تھا لیکن میں نے اس کے ویڈیج کو زیادہ کر کے پیفٹین ویڈیج پہ میں لے گیا ہوں اس کے بعد یہ ڈائریکٹ لی جائے گا ال سیون ایٹ ٹویلیو پہ تو وہ کنورٹ ہو کے پھر سے ٹویلیو رہ جائیں گے اب یہ مشین یوز کرنے کے قابل ہے اس پہ ہم تمام چیزیں ون بائی ون لگا کے دیکھیں گے اس کو میں نے اون کر دیا سب سے پہلے ہم اس پہ سولٹرنگ آئرن لگائیں گے یہ اس وقت میکسیمم پہ سیٹ کیا ہو ہے ہم تھوڑا سا اس کو نیچے لے آئیں گے اس کو میں چار سو پہ سیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آئرن کی ہیٹ چیک کریں گے جب بھی کسی مشین میں پاور سپلائی ری پلیس کریں تو اس کے بعد کالیبریٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ لازمی نہیں کہ ہمیشہ کالیبریٹ کرنا پڑے لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے یہاں دیکھئے آئرن ٹھیک سے ہیٹ نہیں ہو رہا یہ ٹرانس فارمر جو ہم نے تبدیل کیا ہے اس کے ساتھ اس کو میچ کرنے کے لیے کالیبریٹ کرنا ہے یہاں پہ یہ ایس ایم ڈی ری ورک سٹیشن کی کالیبریٹ کے لیے اور یہ آئرن کی کالیبریٹ کے لیے اس کو اس طرح سے ٹیون کرنا ہے جتنی ضرورت ہو اس حساب سے اس کو ایک مرتبہ ٹیون کر کے جہاں پہ آپ کا آئرن مناسب ہیٹ نکالنے لگے وہاں آئرن کی ٹیسٹنگ اوکے ہونے کے بعد ہم نے اس پہ ایس ایم ڈی ری ورک سٹیشن کا ہینڈل لگا دیا اس کو آن کریں گے چار سو پہ اس وقت یہ ایڈ جسٹیڈ ہے میں اس کا ہینڈل اٹھانے لگا ہوں یہ ہیٹ ہونے لگی ہے چار سو پہ جا کے یہ سٹیل ہو گئی آئرن اور ایس ایم ڈی ہم نے اس کے ٹیسٹ کر لیے اس کے بعد سپریٹر مشین کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے نائن ٹی ون پہ میں اس کو ایڈجسٹ کر دیا کچھ دیر ویٹ کریں گے اور اس کو بھی دیکھ لیں گے اسے اچھے سے ہیٹ ہونا چاہیے ڈسپلے میں دیکھ سکتے ہیں ہیٹ اوپر کے جانب جا رہی ہے اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں ہم سے کوئسٹن کر کے پوچھ سکتے ہیں سیم مشین کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے یا کوئی مادل آپ کے پاس ہو اس کے بارے میں اگر کسی خسم کی ہیلپ چاہیے تو ہم سے کوئسٹن کر سکتے ہیں اگر ہم سے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے فیس بک ہینڈل کا لنک ہے جس پہ آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے سیکنڈ یوٹیوب چینل کا لنک بھی آپ کو ملے گا اگر آپ نے ابھی تک اسے فالو نہیں کیا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ